خلائی مخلوق نے کہہ دیا ہے یہ ہے جان اللہ کی ووڈ عمران خان صاحب جی میرا خیال آپ کو پتہ یہ جو خلائی مخلوق صحیح بات ہو نہیں ہے اس کی گھر میں بیٹھیں یہ وزیر عظم اتنے سال کے لیے یہ وزیر عظم اتنے سال کے لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہاں ووڈ تو وہ ہر بار ہی چاڑ پھر جاتا ہے جتنی مرضی باتیں ہوگی ہیں وہ کوئی چکر نہیں چپ نہیں وہاں میں شعور ہے نتیجے چین کرنا کو مشکل کہاں سار وام کہاں جائے گی وام پھر الیکشن کہاں ہیں امران خان انشاءاللہ 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 بس وہ فلم بن نہیں ہے بس اگر کتے والی بات ہو تو پھر شاستدان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا میں تو اس بات کو یہ سمجھوں گا داندلی کیا وہ ہر بار ہی وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو وہ رات کو اوپر چڑھاتے ہیں صبح وہ نیچے گرہ ہوتا ہے جس کو چاہتے ہیں وہ بن جاتے آکے سیٹیں اس کی مل جاتی ہیں بنی گالا بنی گالا بنی گالا جیتے گا بنی گالا وام وورد دیتی ہے لیکن وام کی مرضی سے سیلیکٹ کوئی نہیں ہوتا حلائی مخلوق کے ساتھ جو ان کو لے کر آئے ہیں جو نے ان کو سوالیات دیا ہے ان کے مقدمات ختم کی ہیں ان سے بات ہوئی ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان گلفام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائک والی سرگار اتاتار نے بیان دیا ہے بیسکلی انہوں نے بولا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اغلب زریعظم رائے منٹ سے یہ ہوگا وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے آئے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی بات کسی ہوئی ہے وہ اتنے کونفیدنٹ کیوں ہیں ان کے کیس بھی ماف ہو رہے ہیں ان کو رلیو بھی مل رہا ہے جبکہ دوسری طرف پیٹی آئی کو جلسے کرنے پر پبندی ہے جبکہ نون لیگ جلسے بھی کہہ رہی ہے کونفیدنٹ میٹنگ بھی کہہ رہی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی بات کسی ہوئی ہے پرائیم میریسٹر کون بناتا ہے وہاں بوڑ دے کے وہاں بوڑ تو وہ ہر بار ہی چاڑو پھر جاتا ہے وہ جس کو بنانا ہے انہوں نے بنانا ہے بوڑ تبدیل تتیجے وہ آپ کو پتے کیسے ہوتا ہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھا کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی کہ وہ اتنے کونفیدنٹ ہے وہ آ جائے گا پھر وزیراعظم وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ رائیمنٹ سے ہو گا اس کا کیا مطلب ہے رائیمنٹ ہے کون رہتا ہے سر نواز شریف شباز شریف بس یہی بنی بندے ہی دو ہے کسی اور کا نام آرہا تیسرے کا نہیں تیسرے کا نام تو نہیں آرہا نتیجے چیننگ کرنا کو مشکل کام سر اوام کہاں جائے گی اوام پھر الیکشن کہاں ہیں یہی تو ہوتا ہے ہمارے ملک میں اوام کا بس وہ ایک ریاکشن ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن نتیجہ جب بزارے بورڈ پڑھ جاتے ہیں تو رات و رہت آپ کو پتا ہے رہت کو کون جیتے ہوتا وہ صبح وہ آر جاتا ہے تو سر پر الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیلیکشن کریں میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں پر سیلیکشن کریں الیکشن تو کرائیں ہی نہ بورڈ لیں اسمبلی میں بیٹھ کے کس کو لانا ہے کس پارٹی آگے کون آئے گا بورڈ جب دیں گے تو اس کا ریزلٹ کس نے کرنا ہے داندلی کیا وہ ہر بار ہی جس کو چاہتے ہیں اس کو رات کو اوپر چڑھاتے ہیں صبح وہ نیچے گرہ ہوتا ہے جس کو چاہتے ہیں وہ بن جاتے آکے سیٹیں اس کی مل جاتی ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ٹھیک تو نہیں عمام کی رائے تو نہیں ہے لیکن عمام کی رائے ہونی چاہیے بھائی بات یہ ہے جو حکومت بناتے ہیں جو حکومت گراتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حکومت کس کو دینی ہے یہ تو عمام کا حق ہے عمام کی مرضی ہونی چاہیے کہ کس کو حکومت دینی ہے بات سنویں عمام وورڈ دیتی ہے لیکن عمام کی مرضی سے سیلیکٹ کوئی نہیں ہوتا جو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو شروع سے حکومتیں بنا رہے ہیں حکومت توڑتے ہیں یہ انہیں انہیں کا کام ہے اس پہ عمام کے وورڈ کی کوئی رائے اس میں نہیں ہوتی عمام بہتر ضرور دیتی ہے لیکن ان کے مطابق آوے سیلیکشن نہیں ہوتی سرچے پھر وہاں الیکشن یہ کر رہے ہیں نہ کر رہے نا ہونے ہی نہیں چاہیے اور وہ گھر پر بے ضائع ہوتا ہے یہ ہونے ہی نہیں چاہیے گھر میں بیٹھیں یہ وزیر ازم اتنے سال کے لیے یہ وزیر اتنے سال کے لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پیس ان کی بات ہوئی کس سے ہے اللہ اللہ بھائی ہے بہتر جانتے ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں جو نے ان کو سولیات دیا ہے ان کے مقدمات ختم کی ہیں ان سے بات ہوئی ہوگی حلائی مخلوق کے ساتھ حلائی مخلوق کے ساتھ ہاں جو اڑتی ہے وہ تو پتہ دون رہی ہے وہ تو پتہ دون رہی ہے پاکستان کا کہ مجھے بتاؤ میرے مقابلے پر کون آ رہا ہے ہاں یار یعنی وہ کنفرم جیتے گے جیتے گے جیتے گے جیتے گے وہ ابھی لیکشن ہونے ہیں بھائی میرے بھائی جیتے گے حلائی مخلوق نے کہہ دیا ہے یہ ہے پہنے نہیں نہیں میں نے وہ جانا بھائیں الیکشن ابھی ہونے ہیں میری جان الیکشن ہونے نہیں جیتے گے سب جیتے گے ٹینشن نہ لیں ہو گیا ہے ویسلا کون اگلا بزریاں عمران فان انشاءاللہ 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 با فضل خدا آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اگلا فضل عظم رائی منٹ سے ہوگا رائی منٹ میں تو جاتی ہونا ہے لیکن ہم نے تو بنی کالا بنی کالا ہاں بنی کالا جیتے گا بنی کالا نہیں تو ان کی بات ہوگی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان وہ بڑے کونپیڈنس سے کہہ رہے ہیں سر جی پرچی ہم نے دینی ہے ووٹ ہم نے ڈالنا ہے بات کیسے ہوگئی ہے بیلٹ ایسے بڑھیں گے نا ان کا سسٹم سوفٹر آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سوفٹر آؤٹ ہو جائے گا ان کا جتنی مرضی باتیں ہوگی ہوں کوئی چکر نہیں نہیں وہاں میں شہور ہے یا لٹر بھی پہ رہے ہیں وہاں ہم نے اس ساتھ ہے 35 سال پڑھتے رہے ہیں نا انشاءاللہ چیئے جائے گا اتماز ہیں رکھوالی کر لیں گے انشاءاللہ با فضل خدا جان اللہ کی ووڑ عمران صاحب جی کوئی میسیج تو ہوگا ہے نا نون لکھ کیا میسیج ان کی نہیں نہیں وہاں لون ٹی لفارہ کوئی میسیج نہیں ہے وہ فارغ بندے ہیں ایسی ووڑ دینے نہیں کسی ناں پھر بھی پہ جاناں ترہ ووڑ نکلا ناں مرے بندیاں نکلا ناں پہلے مرے ناں سیاست ہونا دی جادو جادو میرا خیال آپ کو پتہ یہ جو خلائی مطلوق بھارت صحیح بات ہو نہیں ہے اس کی بس پکا ساں صار 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 ادھر تک کیا اوپر تک پکا حقرام نون لکھ کہی ہے وہ کرے رہا ہی مند زہرا ہی مند کا مطلب ہے جاتی امرا جاتی امرا یہ بات پہنچ گی وہاں تک ہو جائے گا ابھی تو ایسے الیکشن ہونے سال ایکشن ہی سیلیکشن ہوتی ہے ہانجی اربان پہ ایسیلیکشن ہو رہا ہے موسیقی ہے تو ویسے ایک مطلب باتوں میں ایک بات کی ہو نہیں انہوں نے اس کا انہوں نے کافی لوگ بات کر رہے ہیں جھنگ میں بھی بات ہوئی ہے یہاں تک جھنگ میں ایک بندہ ہے مہر محمد افضل اس نے عوام میں گیا ہے اس نے عوام میں جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بورٹ ڈالا جائے تو عوام نے کوئی رسپونس نہیں دیا اچھا تو اس نے غصے میں آگے بولا ہے کتے ہو جو مرضی کر لو ساڑھی گال ہو گئی ہے اگلا وزیراعظم ساڑھے ہی ہونا ہے اس نے پنجابی اس کے بعد عوام نے اس کو مارا ہے نہیں وہ ڈیزرڈ کرتا تھا پھر میرا خیال میں جو عوام کو تو کتے ہو نہیں کہنا چاہیے سیاستدانوں کا ایک اپنا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اگر کتے ہو والی بات ہو تو پھر سیاستدان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا میں تو اس بات سے یہ سمجھوں گا تو یہ جب الیکشن ہوگا تب دیکھی جائے گی تب صورتِ الوازیہ ہو جائے گی کون جیتا ہے کون آرتا ہے تو کوئی کنفرم نہیں آپ کو کہ ان کی بات کیسے نہیں بلکل کنفرم نہیں ہے چلیں تینکیو ارمس تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں کہیں لوگ بول رہے ہیں کہ ان کی بات اوپر والوں سے ہو گئی ہے اوپر والوں صاحب کا مطلب سمجھ لگ رہا ہے میں کیا بات کہہ رہا ہوں کہ اوپر والوں سے بات ہو گئی ہے تو میرا بھائی جن پوائنٹ او یو یہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی بزیراعظم الیکشن سے بنتا ہے الیکشن سے ہی بزیراعظم بنایا جاتا ہے اگر سیلیکشن ہونی ہے تو پھر بوٹ ہی نہ کرویں یار الیکشن ہی نہ کرویں سیلیکشن کریں ہمیں بتا دیں کہ یہ 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 وزیراعظم بنیں گے تین ٹرنیور کے لیے بات قتم جو اربا روپیہ خربا روپیہ ضائع ہوتا ہے الیکشن میں وہ نہیں ہونا چاہیے تو میرا مشویہ ہے کہ بھائی جن وزیراعظم جو بھی آئے الیکشن سے آئے وہ چاہے نوازشیف ہو چاہے پی ٹی آئے یا مران کھان ہو چاہے بلاور بٹو یا زرداری کوئی بھی ہو تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے لیے ویڈیو بروقت مل سکیں اپنے میز بان گلفام کھان کو اجازت دیں اللہ حافظ